موسیقی امریکی خبرصہ ادارے بلوم بڑھ کی ایک ریپورٹ میں کہاں گیا ہے کہ ایران شاہ میں اپنے کونسل خانے پر مشتبہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے ہوسیوں کا برطانیہ اور اسرائیل کے تین بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ ہوسی باغیوں کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے برطانیہ اور اسرائیل کے تین بحری جہازوں کو بہر احمر بہرہ عرب اور بہرہ ہند میں کامیابی سے نشانہ بنایا ہے غیر ملکی طرح ابلاغ کے مطابق نیجی ٹی وی چینل سے شائع ہونے والی تقریر میں ہوسی فوج کے ترجمان یحیہ ساریہ کا کہنا تھا کہ بہرہ احمر میں ایک برطانوی جہاز کو مزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا مقبوضہ پلستینی بندرگاہوں پر جانے والے دو اسرائیلی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بناتے ہوئے یحیہ ساریہ نے اطلاع دی ہے کہ اہل جہاز کو بہرہ ہند میں اور دوسرے کو بہرہ عرب میں بیلیسٹک مزائلوں سے نشانہ بنایا گیا جنوبی کوریا نے دوسرا فوجی جاسوس سیٹلائٹ مدار میں روانہ کر دیا چینی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا نے اپنا دوسرا فوجی جاسوس سیٹلائٹ سپیس ایکس فالکن نائن راکٹ کے ذریعے مدار میں چھوڑ دیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ جاسوس راکٹ گیارہ سیٹلائٹ لے کر گیا ہے جاسوس سیٹلائٹ لانچنگ کے تقریبا 45 منٹ بعد مدار میں بھیج دیا گیا امریکہ جاپان آسیلیا اور فلپائن نے متنازع جنوبی بہرہ چین میں مشترکہ بحری مشکوں کا انقاط کیا ہے جس کے جواب میں چین کی جانی سے علاقے میں بحری اور فضائی گشت اور نگرانی بڑھا دیا گیا فلپائن کی فوج کا کہنے ہے کہ خصوصی زون کے اندر منقض ہونے والی چار ملکی مشکوں میں علاقے اور بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عظم کا اظہار ہے پرانس کی جانت سے یوکرین میں فوجیں تائینات کرنے کے فیصلے کے نتائج تباکن ہوں گے روسی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کی جانت سے یوکرین میں فوجیں تائینات کرنے کے فیصلے کے نتائج انتہائی تباکن ہو سکتے ہیں روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو نے اپنے فرانسے سے ہم منصب کو ایک غیر معمولی فون کال کی اور انہیں ماسکوں کے تحفظات سے اگاہ کیا ایک گھنٹہ طویل فون کال اکتوبر دوہزار بائیس کے بعد دونوں ملکوں کے عالی دفاعی عہد داران کے درمیان پہلی بانچی تھی روس کے زیرے قبضہ نیوکلر پاور پلانٹ پر یوکرین کا حملہ روس کا کہنے ہے کہ یوکرین نے زیپوریزیا نیوکلر پاور پلانٹ پر حملہ کیا ہے پلانٹ کی روسی انتظامیہ نے کہا ہے کہ یوکرین نے روس کے زیرے کنٹرول زیپوریزیا نیوکلر سٹیشن کے ایک شٹ ڈاؤن ریاکٹر کے اوپر گمبت کو نشانہ بنایا یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ اعتوار کو جہوری پلانٹ پر حملے میں کون سا ہتھیار استعمال کیا گیا تھا اس پاور پلانٹ کو روسی فوج نے دوہزار بائیس میں یوکرین پر مکمل حملے کے فوراں بعد لے لیا تھا اقوام مسجدہ کی سلامتی کونسل آج فلسطینی درخواست رکنیت پر غور کرے گی ارم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی آتھارٹی کو دوہزار بارہ سے اقوام مسجدہ میں غیر رکن مبسر کا درجہ حاصل ہے اقوام مسجدہ کی سلامتی کونسل کے 193 ارکان میں سے تقریباً 140 فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں اس موقع پر سلامتی کونسل کے کسی بھی مستقل رکن کی جانت سے فلسطین کی درخواست کو ویٹو کیے جانے کا خدشہ ہے غزہ میں بچوں کی اموات تمام انسانیت پر دھبہ ہیں سربرا عالمی ادارہ صحت غزہ پر 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں کو چھے مام کمل ہونے پر جاری ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت کے سربرا کا کہنا تھا کہ غزہ کے بچوں کے زخم اور ان کی اموات انسانیت پر داغ بنے رہیں گے موجودہ اور آنے والی نسلوں پر یہ حملے ختم ہونے چاہیے عالمی ادارہ صحت کے سربرا ٹیٹروز کا کہنا تھا کہ بنیادی ضروریات خوراک اندھن صحت کی دیکھبال سے انکار غیر انسانی اور ناکابل برداشت ہے بیرون ملک مقیم سکھ رہنماؤں پر حملوں میں راہ براہ راست ملوث ہے گروہ پتونت سنگھ سکھ خوریت پسند رہنماؤں گروہ پتونت سنگھ نے بیرون ملک مقیم سکھ شہریوں پر بھارتی کاتلانہ حملوں سے متعلق اہم انکشافات کر دیئے نیوز ریپورٹ کے مطابق گروہ پتونت سنگھ پننون کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم سکھ رہنماؤں پر حملوں میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں بلکہ براہ راست راہ ملوث ہے گروہ پتونت سنگھ پننون کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی وزریازم ریندر موڈی کی اجازت کے بغیر سکھ رہنماؤں پر حملے نہیں ہو سکتے غزہ جنگ میں اسرائیل کے لیے برطانیہ کی حمایت غیر مشروط نہیں ہے برطانوی وزیر خارجہ غزہ میں جاری جنگ کو نصف برس مکمل ہونے پر برطانوی وزیر خارجہ ڈیوٹ کیمرون نے بین القوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور امدادی کارکنان پر حملوں کے بعد اسرائیلی حکومت کو واضح پیغام دیا ہے کہ غزہ جنگ میں اسرائیل کے لیے برطانیہ کی حمایت غیر مشروط نہیں ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ ڈیوٹ کیمرون کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے لیے برطانیہ کی حمایت اسرائیل کی جانب سے بین القوامی انسانی قوانین کی پاہداری سے مشروط ہے حماس کا اسرائیلی فوج کے ٹینک پر حملہ چار کمانڈوز حلاق اور متد زخمی ہو گئے عالمی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ خان یونس میں اسرائیلی فوج ایک اس رنگ میں آپریشن کے لیے پہنچے تھے جہاں حماس کے گھات لگائے جانباتوں نے اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنایا حماس کے بقول اس کا روائی میں چودہ اسرائیلی فوجی مارے گئے اور متدد زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی فوجیوں کو علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے امریکہ میں غزہ مظاہروں کے دوران ہنگامہ کرنے پر مس اسرائیل کی درگت بن گئی امریکی ریاست نیو یارک میں اسرائیل مخالف احتجاج کے دوران چھوڑ شرابہ کرنے اور خلالر ڈالنے پر مس اسرائیل مشکل میں پڑ گئی یرشلم پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق مظاہرے میں شریک ایک شخص نے مس اسرائیل دوہزر اکیس کے چہرے پر مبینہ دور پر ڈنڈا دے مارا نوکو شعوہ اور ان کے اسرائیل کے حامی دوستوں نے فلسطین کے حق میں ہونے والے ایک احتجاجی مظاہرے میں گھس کر شوڑ شرابہ کرنے کی کوشش کی تو اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ملک بھر میں ایدل فطر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں چیرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں ہوگا جہاں شوال کا چاند دیکھنے کی شہادتیں وہ سول کی جائیں گی ایران کی اسرائیل کو دھمکی شام حملے کے بعد سفارت خانے محفوظ نہیں ایران کے سپریم لیڈر کے ایک مشیر نے غبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام حملے کے بعد اسرائیلی سفارت خانے اب محفوظ نہیں ہیں غیر ملکی خبرصائی دارے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق ان کا یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب اسرائیل کے فضائی حملے میں سات پاس درانے انقلاب کے عراقین شہید ہوئے آیت اللہ خمینی کے اس مشیر نے ایرانی نیود ایجنسی کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے سفارت خانے اب محفوظ نہیں ہیں ایران سے ممکنہ جنگ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ شام کے در حکومت دمشق میں کونسل خانے پر حملے کے بعد ایران کی جانب سے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں غیر ملکی خبرصائدارے کی ریپورٹ کے مطابق تیلہ وی میں اسرائیلی وزیر دفاع کے مرکز میں جائزہ اجلاس میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے ساتھ بننے والی کسی بھی ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی نظام نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں وزیراعظم شہ باشریف कی وقت کے حمراہ امرہ کی آدائیگی خانہ کعبہ میں نوافل آدھا وزیراعظم شہ باشریف میں دورہ سعودی عرب کے دوران وقت کے حمراہ امرہ کی آدائیگی کی خانہ کعبہ کا توافر کیا امرہ کے دیگر ارکان کی ادائیگی کی سرکاری ٹیلی ویجن کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم نے خانہ کعبہ میں نوافل بھی آدھا کیے بیت اللہ کے دروازے کھول کر وزیراعظم کو زیارت خاص کروائے گئی وزیراعظم نے ملک اور قوم کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کی یقجہتی کے لیے خصوصی دعا کی پنجاب کے کسانوں نے گندم کی امدادی قیمت کم ہونے پر احتجاج کی کان دے دی چیرمن کسان اتحاد چہدری خالد حسین باٹ نے کہا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت کم مقرر کرنے پر عید کے بعد پنجاب کے کسان بھرپور احتجاج کریں گے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت انتالیس سو روپے فیب مند کی ہے جو کہ بہت کم ہے گزشتہ سال کی امدادی قیمت چار ہزار روپے تھی اب تو پیداواری لاغت بھی بڑھ چکی ہے اماسل اسرائیل کے درمیان مذاکرات عید کے موقع پر جنگ بندی کا امکان اماسل اسرائیل کے درمیان مصر کے دارہ حکومت کاہرہ میں غزہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات جاری ہیں اس دوران اسرائیلی فوج جنوبی غزہ سے دستپردار ہو گئی ہے سعودی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق مصر اور قطر کی سالسی میں اسرائیل اور حماسل کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے فریقین کے درمیان بنیادی اور متنازعہ نقاط پر اتفاق ہو گیا ہے سندھ میں اوجی ڈی سی ایل نے کونے کی کھدائی کے دوران گیس کا نیا ذخیرہ دریافت کر دیا بارہ لاکھ چالیس ہزار سٹینڈرڈ کیوبک میٹر گیس کا ذخیرہ سجاول میں ملا ہے آئلنڈ گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ دریافت سے ملک کے گیس کے ذخائر میں اضافہ ہوگا گیس دریافت کے بارے میں اوجی ڈی سی ایل نے سٹاک اکسچینج کو خط لکر اگاہ کر دیا سونا مزید مہنگا قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گی عالمی سطح پر خام تیل بڑھتی ہوئی قیمتوں سمیت دیگر معاشی چیلنجز کے باعث سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی بین الخوامی بلین مارکیٹ نے سونے کی قیمت کے تمام صاف کا ریکار ٹوٹ دے جہاں فی اونس سونے کی قیمت آج ڈالر کے اضافے سے دو ہزار تین سو پچپن ڈالر کی بلند ترین سطح پر آگئی ملک کے مختلف حصوں میں دس سے پندرہ اپرل تک توفانی بارشوں کی پیش گوئی محکم موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں دس سے پندرہ اپرل تک توفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی محکم موسمیات کے مطابق خیبر پکتون خواب میں جتراحل دیر سواد ایپٹابارد مانسہرہ حریپور کوہستان شانگلا بونیر اور مالا کن سمیت پہاڑی علاقوں میں گھر چمک ساتھ توفانی بارش کا امکان ہے جبکہ اسلام آباد اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دس اپرل اور بارہ سے پندرہ اپرل تک تیز ہواوں اور گھر چمک ساتھ مطلع دار بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی